اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ کے ٹھیک ٹھیک ہے ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا میزبان محمد عاصف عفضل حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے پاور پوائنٹ کے اندر جو ہے ایکسل کی شیٹ جو ہے وہ انزرٹ کر سکتے ہیں اور اس کے فائدے بھی ساتھ بتاؤں گا کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں اور ہم کس طرح سے ایکسل شیٹ کے اوپر جو ہے کام کر سکتے ہیں پاور پوائنٹ میں رہتے ہوئے دوستو اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے جو ہے بیل کا ایکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی جتنی بھی نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک وقت پہ پہ پہنچتی رہیں اوکی دوستو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا کام جو ہے میں نے ایک ٹیبل جو ہے وہ سیمپل سا یہاں پہ انزرٹ کیا ہوا ہے اور یہ ٹیبل کا جو ہے ہم نے سارا ڈیٹیل سے جو ہے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ ٹیبل کے اس ساتھ ہم کیسے کام کر سکتے ہیں کیسے اسے فارمیٹ کر سکتے ہیں کیسے اس کے کلر چینج کر سکتے ہیں کیسے اس کی جو ہے لک این فیل اس میں ٹیکس کا سائز جو ہے اند سو آن یہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے جو ہے اپنے پچھلے لیکچر میں جو ہے یہ ساری بات کی تھی تو دوستو میں نے یہاں پہ کچھ نمبر جہاں وہ ایڈ کیوں میں آپ یہاں پہ مزید یعنی اسی طرح سے دوبارہ سے نمبر جہاں وہ ایڈ کر سکتے ہیں let's say one two three four یہ ہمیں لکھنے پڑیں گے اس طرح سے جو ہے اور اگر فرز کر لیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ان نمبر کو five سے ملٹیپلئی کرنا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ کوئی اس طرح کا فارمولا نہیں ہے کہ ہم اسے جو ہے کوئی فارمولا ایک لگا دیں اور اسی کو جہاں سار اس کولم کی اوپر implement کر دیں مثلا مجھے خود دی جہاں وہ ملٹیپلئی کر کے یہاں پہ لکھنا پڑے گا جی two five سے ملٹیپلئی کریں ten آجے گا پھر fifteen آجے گا پھر twenty آجے گا and so on اسی طرح میں نے جہاں وہ یہاں پہ ان دو کولمز میں یہ لکھا ہوا ہے اب فرض کر لیں کہ آپ نے ان دونوں کولمز کو sum کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ sum کرنے کے لیے بھی آپ کو manually سارا جو ہے خود add up کرنا پڑے گا ان سارے numbers کو جو ہے یہاں پہ بھی ان سارے numbers کو جو ہے آپ کو خود جو ہے وہ یہاں پہ add up کرنا پڑے گا لیکن دوستو آپ میں سے اگر کچھ لوگ نہیں جانتے یا کچھ لوگ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ excel کے اندر ہمیں یہ والے کام جو ہے وہ بڑی سہولت سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں بڑی ہی آسانی سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں ہم یہ numbers کی entries بھی بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں ہم multiplication بھی بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں ہم ان کا sum وغیرہ جو ہے وہ بھی بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں تو اگر ہم نے اس طرح کی کوئی figures کوئی calculation جو ہے وہ powerpoint میں perform کرنی ہو تو ہمارے پاس یہاں پہ کوئی اس طرح کا جو ہے وہ کام نہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ یہاں پہ add up کر سکیں جو ہے یا numbers کو enter کر سکیں یا اس کے اوپر کوئی formula لگا کے calculation perform کر سکیں تو اس کے لیے ہمیں جو ہے powerpoint میں ہی excel کی sheet جو ہے وہ مل سکتی ہے میں نے پچھلے lecture میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس یہاں پہ جب ہم table پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک option ہے ایکسل spread sheet کی جو ہے ہم اسے جو ہے وہ آج کے lecture میں discuss کرتے ہیں کہ جب آپ اس کے اوپر click کریں گے دیکھیں جی جیسے میں نے click کیا تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ کا menu دیکھیں سارا change ہو گیا یعنی وہ powerpoint والے جتنی بھی option تھی وہ ساری ختم ہو گئی ہیں اور excel والی جو ہے وہ ساری option آپ کو green color میں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی drag کر کے ہم sheet کو تھوڑا size وے بڑا کر لیتے ہیں اب دیکھیں گا جو میں بھی آپ کو بات بتا رہا تھا یہ sheet کے اندر جو ہے کہ ہم جب number جو ہے وہ add کرتے ہیں جس طرح اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس آپ دیکھیں menu واپس آگیا ہوا یہ red color کا menu ہے powerpoint کا یہ numbers ہم نے enter کی ہیں یا ان کے multiplication آگے جو ہے وہ enter کی ہوئی ہے تو یہ ہمیں manually سارا کام کرنا پڑتا ہے اور ان کا sum بھی ہمیں manually کرنا پڑے گا computer سے یہ powerpoint سے ہم کہیں گے کہیں گے تو وہ یہ کام نہیں کر پائے گا اس کا پھر solution ہمارے پاس ہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ اس طرح کا table بنانا ہو تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ excel کی sheet جو insert کر لیتے ہیں جو دیکھنے میں آپ کو ایک عام سا table ہی نظر آ رہا ہوگا لیکن جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے double click کریں گے دیکھیں اس کا menu جی ہے وہ change ہو کر جو ہے آپ کے سامنے excel کا menu جی ہے وہ واپس آ جائے گا یہ دیکھیں نہیں یہ ہمارے پاس excel کا menu جی ہے سارا واپس آ گیا جی ہے تو دوستو یہاں پہ ہم جی ہے اب numbers بڑی آسانی سے جی ہے وہ کر سکتے ہیں آپ میں سے بہت سارے دوستوں کو جی ہے وہ excel آتا بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے بہت سارا کنہا بھی آتا ہو میں اپنے excel کی جو lectures ہیں ان کو بھی الیک سے start کروں گا ان کو record کرنا فی الحال میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے آپ کو جی ہے excel میں ہم کیسے کام آسانی سے کر سکتے ہیں اور وہی table جو وہاں پہ ہم نے اوپر جو انٹر کیا تھا وہ اگر ہم excel کی مدد سے یہاں پہ لکھیں تو وہ کتنا آسان ہو جائے گا دیکھیں جی صرف میں نے دو نمبر لکھ لی ہیں ان دونوں کو select کیا میں نے جو ہے اور یہاں سے just drag کر دی دیکھیں یہ دس نمبر automatically enter ہو گئے اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرض کر لیں ہم ان تمام numbers کے جو ہے 5 کا multiple ہمیں چاہیے یہاں پہ جو ہے تو ہم یہاں پہ formula easily لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم کہتے ہیں یہاں پہ جو number ہے اس کو ہم نے 5 سے multiple کرنے اور 5 سے multiple کر کے ہمارے پاس آنسر آجے اور دوستو دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے بس یہ لکھا ہے اور just میں اسے drag کر رہا ہوں یہ میں نے drag کر دیا تو دیکھیں وہ سارے multiple جو ہیں اس کے ہمارے پاس آگئے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہیں یہاں پہ admin کا sum کرنے تو بڑا ہی simple طریقہ یہاں پہ کہ ان سارے numbers کا sum جو ہے کرنے کے لیے صرف جس آپ نے ایک button کو پریس کرنے اور اس کے بعد جس آپ نے enter کو پریس کر دینا ہے تو دیکھیں ان سب کا sum ہو کے ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ آگیا اور اگر میں ان سارے numbers کا جو ہے وہ sum کرنا چاہ رہا تو پھر بھی وہ اسی طرح سے جو ہے auto sum پہ جیسے ہی میں click کروں گا اور ساتھ ہی enter پریس کروں گا دیکھیں ان کا بھی sum ہو کے ہمارے پاس جو ہے وہ آگیا تو دیکھیں دوستو یہاں پہ جو ہے جو اس سے پہلے جو اوپر ہمارا table تھا وہاں پہ یہی کام جو ہے وہ بڑی مشکل طریقے سے ہو رہا تھا اور اگر فرض کرنے یہ جو numbers ہیں یہ بہت زیادہ ہوں یعنی ہزاروں یا لکھوں کی تعداد میں یہ numbers ہوں تو دوستو وہاں پہ پھر ہم جو ہے وہ add up نہیں کر سکتے ہمیں وہ سارے numbers screen کے اوپر نظر نہیں آ رہے ہوں گے تو ہمارے لئے add کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور دوسرا مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ جب آپ add کریں گے تو اس میں پھر غلطی کے chances جو ہے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں تو اس لحاظ سے ہم پھر اپنے جو ہے وہ powerpoint کی slides کے اندر excel کی sheets جو ہے وہ انہیں excel کے table جو ہے یہ sheet آپ کہہ لیں ان کو ہم insert کر سکتے ہیں نہ صرف insert کر سکتے ہیں بلکہ وہ ساری option جو ہے اس کے اوپر implement بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے borders کی بات کی تھی powerpoint کے اندر تو یہاں بھی بھی ہمارے پاس borders کی option ہے کہ آپ نے یہ جو slide کیا ہوا ہے ہم اس کو border کر دیتے ہیں all borders کر دیتے ہیں جو ہے اور ہمیں چونکہ بس اتنا ہے portion ہی چاہیے تو ہم باقی اس کا ختم کرتے ہیں یعنی اسے drag کر کے اس کا side چھوٹا کر دیتے ہیں تو اب دیکھیں جیسے میں side پہ click کروں گا تو ہمارے پاس یہ دیکھیں بڑا ہی زبردست قسم کا جو ہے وہ table burn کے سوری یہاں پہ جو ہے وہ آخری row اس کی جو ہے وہ نہیں آسکی میں اسے ذرا expand کر لیتا ہوں تو وہ کام جو ہے بڑا ہی اچھا ہوگے آسان جو ہے وہ بڑا simplify ہوگے ہمارے پاس آگیا ہے اب جی دیکھیں ہمارے پاس آخری روز بھی جو ہے وہ آگئی ہوئی ہے تو جہاں پہ ہم نے sum کیا ہوا تھا تو یہ دیکھیں بڑا simple سا table burn کے ہمارے پاس آگیا ہے مزید اگر ہم نے اس کے اوپر کوئی formatting لگانی ہو تو ہم مزید اس کے اوپر جو formatting excel میں جا کے لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ excel کی sheet ہے دیکھیں excel کے اندر ہمارا کام جو ہے وہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اس لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ powerpoint کے اندر اگر ہم نے کچھ calculation numbers کو اوپر perform کرنی ہو تو پھر ہم simple table insert کرنے کی بجائے ہم excel spreadsheet جو ہے وہ insert کر لیتے ہیں اور اس پہ جا کے ہم جو ہے وہ calculation بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو جو ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی like کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو subscribe کرتے ہوئے bell کے icon کو ضرور press کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی جتنی بھی نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک وقت پہ پہنچتی رہیں بہت شکریہ جی ملتے ہیں بریک کے بعد